اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی میں جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک چیز نظر آئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی میڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سوور ہے جی پرانا سوور ہے کافی بڑا اور ابھی یہ مرہ پڑا ہے فریشی مرہ پڑا ہے اور یہ کام ادر شکاریوں کا ہے یہاں بھی کئی بڑا کارنیورس تو نہیں ہے جو اس کو ہنٹ کرے جیسے لیپڈ ہوتا ہے وولف ہوتا ہے یہ کسی جانور نے نہیں مارا اگر کسی جانور نے مارا ہوتا ہے اس کو گوشت خور جانور نے تو وہ اس کو ابھی تک کھا چکا ہوتا ہے یہاں سائیڈ پہ لے جاتا یہ بالکل روڈ کے ساتھ پڑا ہوئے ہیں نہ ہی ادھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں نہ ہی ادھر کوئی ہیوی ٹریفک کیسے چلتی ہے کہ جس سے بندہ کہے کہ گاڑی کے ساتھ ٹکر لگی ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کی موت کی وجہ وہ ہنٹرز ہیں جو شکاری ہیں انہوں نے اس کو مارا ہے ہو سکتا ہے یہ کسی وہ جگہ پہ ہنٹ کیا ہو یا اس کو کسی اویلی میں یہاں پہ جو شگل ہوتا ہے وہ کیا اور بعد میں ادھر لگر پھینک دیا گیا ہو ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو فائر شہر بھی کوئی ابھی لگا ہو تو رات میں ادھر کوئی ہنٹنگ سین چلتا رہا ہے تو یہ ایک مسئول جانور نے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے ہم لوگ سور کو بڑا کم تر اور گھڑیا سمجھتے ہیں لیسٹ کنسرن ہے ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ایکو سسٹم میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ لیپرڈ یا جو بڑے جانور ہیں گوشت خور وہ انسانوں کی بکریاں مارنے لگ جاتے ہیں یا انسانوں پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ تب بھی نوبت آتی ہے جب آپ ان کی خوراک جو جنگل کی ہوتی ہے یہ خوراک ہے یہ لیپرڈ کی خوراک ہے یہ وولف کی خوراک ہے یہ تمام جو بڑے جنگلی جانور ہیں ان کی خوراک ہے گوشت خوروں کی تو جب آپ ان کی خوراک کو اس طرح مارتے رہیں گے ان کی تعداد کم ہو جائے گی جنگل میں ان کو پریے نہیں ملے گا پھر وہ لائف سٹوک کو مارنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں کہ ہر چیز کی امپورٹنس ہے سور ہمارے لئے ہو سکتا ہے کہ بڑا کم تر ہو لیسٹ کنسرن ہو ہمیں تو پروائی نہیں ہے ہم تو گالی بنا دیا سور کو لیکن ایسا ہونانے چاہیے یہ بھی ایک ایک مخلوق ہے اس کو بھی جینے کا حق ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا رول ہے ایکو سسٹم میں جو کہ انسانوں کے فائدے کے لئے کہ جو گوشت خور جانور ہیں وہ اس کو کھاتے رہیں گے جنگل میں اور انسانوں کا مال مویشی ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر اس سور کی بات کرے تو یہ کافی بڑا پرانا سور ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ پانچ سال تک ہو یعنی سے بھی زیادہ یہ میل ہے بڑا میل ہے تو یہ جو ہوتے ہیں بڑے میل انہوں نے آگے نسل بھی جلانی ہوتی ہے اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے ان کا سروائیول جنگل میں تو یہ ایک افسوسنا چیز نظر آئی ہے صبح صبح ہی جو ہے کہ جنگلی جانور مرا ہوئے اور بڑا جانور